فرنس نمشکار میں ہوں آسیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایو آئی اکیڈمی آدھر سیو آئی اکیڈمی فرنس اس ویڈیو میں ہم کچھا دسویں جو جنرل انگلیس ہے اس کا یہ فور ٹینتھ لیسن لے کر آئے ہیں اور اس لیسن کا جو نام ہے وہ ہے دہ پوٹ آف گولڈ یہاں پر پوٹ کا مذہب ہوتا ہے مٹ کا گھڑا اور یہ پاتر کہہ سکتے ہیں اور گولڈ میں سوتا ہے سونا تو یہاں پر اس کا جو پوارت ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا سونے کا مٹ کا یا سونے کا گھڑا یہ سورانت پاتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں آگے یہاں پر دیکھیں یہ ایک لیشن بہت ہی شاندار لیشن ہے اور یہ دو مطروں کے بیچ میں ہے اور ان کے بیچ میں کس طرح کی بے ایمانی ہوتی ہے اس کو یہاں پر دکھایا گیا ہے پڑھنے میں لیشن بہت ہی اچھا لگتا ہے اور شبودھی اور دکھوودھی یہ جو نام ہیں دونوں بہت آگرشت کرتے ہیں بچوں کو جب اس کو پڑھتے ہیں تو چلیے یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں اور بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کی لاش تک اور اس کے جو میننگس ہیں بہت ہی سیمپل ہیں زیادہ کٹھے نہیں ہیں لیکن کچھ میننگ ایسے ہیں جن کو آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبودھی اور کبودھی دو میتر تھے who lived in a certain village certain village جو ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے certain کا ملہب ہوتا ہے کہ نیشت روپ سے یا یہاں پر جو بھاوارتوں کا certain village کا ملہب ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے سبودھی was an honest جو سبودھی تھا وہ اماندار and holy man دھارم کے بیکتی تھا and led a good life اور ایک اچھا جیون جی رہا تھا کبودھی واج wicked man اور جو کبودھی تھا وہ ایک دوشت پرکتی کا بیکتی تھا and led a life of drinking and gambling اور وہ اپنے جندگی پینے اور جویں کھیلنے میں بتید کر رہا تھا in a little while کبودھی was finished all his money and was penny less in a little while کچھ ہی دنوں میں جب کبودھی has finished کبودھی نے اپنے جتنا بھی دھن ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا and was penny less اور penny less کا ملہب ہوتا ہے اس کے پاس میں ایک رتی بھی نہیں تھی penny less کا ملہب بلکل بھی اس کے پاس دھن نہیں تھا he went to سبودھی وہ سبودھی کے پاس گیا and said اور کہا friend we are both poor ہم دونوں گریب ہیں and do not have any money اور ہمارے پاس میں بلکل بھی دھن نہیں ہے let's leave the city and go to another country چلو اس سہر کو چھوڑ دیں اور دوسرے دیش میں چلیں آگے دیکھئے سبودھی agreed سبودھی سہمت ہو گیا the two set out on a journey and travel to many countries دونوں نے set out on a journey اپنی جو یاترہ ہے اس کو start کے جرنی میں سیاترہ and travel to many countries اور وہاں سے دیشوں میں یاترہ کی they enjoyed looking at the new cities انہوں نے نئے نئے سہروں کو دیکھ کر انند لیا and their people and their way of life وہاں کے لوگوں اور وہاں کے جو لوگوں کا جو جیون سہلی ہے اس کو دیکھ کر انندت ہوئے many years passed but buy but they could not make much money because they were always traveling many years passed کئی years کئی ورس بیت گئے but buy but گھومتے ہوئے but they could not make money make much money لیکن انہوں نے کوئی بھی دھن نہیں بنا سکے because they were always traveling کیونکہ وہ ہمیشہ سفر کرتے رہتے تھے یاترہ کرتے رہتے تھے then تبھی one day suddenly their luck changed ان کا بھاگ بدلا suddenly means ہوتا ہے اچانک their luck ان کا جو بھاگ changed بدل گیا while traveling through the forest جب وہ ایک جنگل سے گوجر رہے تھے the two friends discovered pot contains thousands gold coins جب وہ ایک جنگل سے گوجر رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے آگے دیکھیں let us now return home چلو اب ہم واپس گھر چلیں سبودھی سبودھی نے کہا we have got what we have been looking for وہ ہمیں اب وہ چیز مل گئی ہے جس کی خوش ہم کر رہے تھے what we have been looking for کا ملک جس چیز کی خوش کر رہے تھے یا جو چیز ہمیں یہاں پہ ڈھونڈنے آئے تھے وہ چیز ہمیں مل گئی ہے یعنی کہ دھن کمانے کے لیے بدیش میں گئے تھے اور وہ دھن انہیں مل چکا تھا this is enough to make both of us rich کہتا ہے کہ یہ جو دھن ہے وہ ہم امیر دونوں کو امیر بنانے کے لیے پریابت ہے there is no use of traveling any further اب ہمیں اور ادھے کی یاتر کرنے کا کوئی اپیوگ نہیں ہے اور زیادہ یاتر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے let us divide the gold between us چلو یہ جو دھن ہے یہ جو سونا ہے اس کو واپس میں دونوں بانٹ لیتے ہیں you take your share تم اپنا بھاگ لے لو i shall take mine اور جو میرا حصہ ہوگا وہ میں لے لوں گا on returning home we shall treat our friends to find dinners on returning home گھر واپس مہنچ کر we shall treat our friends to find dinner ہم اپنے جو میتر ہیں ان کو اچھا راتری بھوج دیں گے we are rich now کیونکہ اب ہم امیر ہیں قبود دھی was greedy قبود دھی لالچی and had a plan to cheat his friends off his share of the gold coins قبود دھی لالچی تھا اور وہ اپنے میترے کا جو share تھا سونے کا جو حصہ تھا سونے کے سکھوں کا جو share تھا اس کے ساتھ دھوکھا دینا چاہتا تھا he ساید اس نے کہا it is unwise to take all the gold to the city یہ ہے مرخطہ ہوگی unwise کا مللہ مرخطہ wise means بدھمانی اور جب اس میں un آگے لگا دیں گے تو اس کا ہو جائے گا opposite یہ ہو جائے گا it is unwise to take all the gold to the city یہ ہے مرخطہ ہوگی یدی ہم پورا جو دھن ہے اس کو share لے جائیں گے پورے اگر سونے کو دھن پورے سونے کو اگر ہم share لے جائے گے تو یہ ہماری مرخطہ ہوگی when the friends see so much money جب دوست جو ہمارے مطر ہیں وہ اس اتنے دھن کو دیکھیں گے they will ask us to lend some to them تو ہم سے ویڈ کو ایچ ایچ این بری ڈی میرن ڈی فوریسٹ یہاں برو کہتا ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک سو سو کوئن سکھ دونوں لے لیتے ہیں اور جو بکایا ہے اس کو جنگل میں گاڑ دیتے ہیں بری ری مین جو بچا ہوا دھان ہے اس کو ہم یہاں جتنے ہمیں دھن کی اوشکتہ ہوگی اتنا ہمیں یہاں سے لے جائے کریں سبودھی agreed with کبودھی سبودھی کبودھی کے اس بچا سے سہمت ہو گیا together they buried the money under old بنیان tree دونوں نے اس دھن کو ایک old بنیان tree پرانے برکت پیڑ کے نیچے گاڑ دیا and to their homes اور اپنے واپس گھر چلی گئے with a part of their new found wealth اپنے پائے ہوئے نئے دھن کے ایک حصے کے ساتھ میں یعنی کہ دونوں نے ایک ہزار کوئنس تھے اس گھڑے میں لیکن دونوں نے آپ میں سو سکھ کے لئے اور واپس چلی گئے اور 800 جو کوئنس تھے اس کو پاتر سہ پہ گاڑ دیا آگے دیکھئے کوبودھی اس کوئندرڈ his money in a very short time اس کوئندرڈ کا ملہب ہوتا ہے برباد کر دینا نشٹ کر دینا کوبودھی نے اپنا جو دھن تھا وہ بہت ہی کم سمی میں ختم کر دیا جب اس نے پورا دھن ختم کر دیا he quickly went back to بنیان tree on dark night تو ترند اندھیری رات میں بنیان tree سبرگت پینڈ کے پاس میں گیا dug up the pot of gold coins and returned home with 800 gold coins اور اس کو خدا اور return home with 800 gold coins یعنی وہ چوری سے 800 جو سونی کے سکھے تھے ان کو اپنے گھر میں لے آیا بینہ سودی کی جانکاری کے he buried the empty pot in its original place and returned home he buried the empty pot جہاں سے اس نے پاتر کو کھودا تھا وہاں پر اس نے کیول گھڑے کو وہاں پر دبا دیا اور اس کے جو سکھے تھے جو coins تھے سونی کے وہ سم نکال لیے اور return at home اور واپس lot آیا after ایک ماہ بعد کو سودھی کے پاس گیا and asked him to come along to the forest to take an equal amount of gold coins کو دھی went to سودھی کو دی سودھی کے پاس گیا and asked him اور اسے کہا to come along to the forest کہ چلو جنگل چلتے ہیں to take an equal amount of gold coins اور وہاں سے اب انہوں برابر برابر کا جو حصہ ہے سونے کے سکھوں کا وہ لے آتے ہیں چلتے ہیں the two friends went together and dug up the place اور اس جگہ کو خود جہاں پر انہوں سونے کے سکھے تھا وہاں پر گاڑ دیا تھا وہاں پر دیکھا کہ اس پاتر میں سونے کے سکھے تھے ہی نہیں سودھی آش چکت ہوا اچم بھت ہوا دو ویڈ کو بدھی دین سیڈ تب ہی دو شت کو بدھی نے کہا سودھی it is you سودھی کی تم ہی ہو ہو who have taken away all the gold all that gold جو پورا کا پورا سونہ لے گئے ہو if you do not agree to give me some give me my share of 400 gold سودھی was angry and said سودھی گصہ ہوا اور کہا how dare you speak to me like that تم اسے ایسا کیسے بول سکتے ہو you scoundrel تم دوست ہو تم پاپی ہو I am not a thief میں کوئی چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں ایک quarrel aroused between the two friends and matter was brought before the judge دونوں دونوں پیتروں کے بیچ میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا and the matter was brought before the judge اور یہ معاملہ judge کے پاس پہنچا upon hearing the whole story دونوں کی جو story ہے پوری کہانی سننے کے بس چار the judge did not know what to do since there were no witness the judge did not know judge نہیں جانتا تھا what to do since there were no witness کیونکhi وہ کیا کرے کیونکhi کوئی وہاں پر گواہ نہیں تھا سبودھی had no witness نا تو سبودھی کے پاس میں کوئی گواہ تھا but کبودھی said لیکن کبودھی نے کہا he had one کہ اس کے پاس میں ایک گواہ ہے the goddess of the forest اور وہ جو گواہ ہے وہ ہے جنگل کی دی بھی if we go and ask her وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں چلیں and ask her اور اس دی بھی سے پہنچھیں she will be able to tell us to where they بھی بتا دے گی which one of us stole the کی ہم دونوں میں سے کس نے سونا چرائیا ہے he suggested قبود نے ایسا سوجا دیا judge کو قبود went home قبود گھر گیا and asked his father to help him in his plan اور اپنے پتا سے اس یوزنہ میں مدد کرنے کے لئے کہا you have to hide in the trunk of the بنیان tree you have to hide تمہیں بنی جو برگت کا پیرن ہے اس کے تنے پر چھپنا ہوگا and when the judge asks the goddess of the forest اور جب judge وہاں پر جنگل کی دیوی سے پوچھے to say who stole the god کی سونا کس نے چرائیا ہے you must say it was subudhih تو تمہیں کہنا ہے کہ ہوئے subudhih ہی تھا جس نے سونا چرائیا ہے آگے دیکھئے the father was reluctant جو پتا تھا وہ تیار نہیں تھا یعنی اس کی اچھا نہیں تھی reluctant کا ملح ہوتا ہے سہمت نہ 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 بٹ kubudhih forcefully took him to the banyan tree in the night لیکن kubudhih اس کو برگت کی پیڑ کی یہاں پر لے گیا and made him hide in the trunk اور اسے وہاں پر تنے میں چھپا دیا the early next morning subudhih اگلے صبح subudhih and subudhih the judge and kubudhih came to the banyan tree subudhih judge اور kubudhih برگت کی پیڑ کی پاس گئے the judge then called out in a loud voice tabhih judge نے ایک اونچی آباز میں کہا o goddess of the forest jungle ki devy tell us which one of the two has taken the gold مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس نے سونا یہاں سے لے گیا ہے یا کس نے سونا چُرائیا ہے speak بولو in a deep ways the father of kubuddhi replied kubuddhi کے پتہ نے بھاری آواز میں اتر دیا it is subuddhi who has stolen the gold kio subuddhi ہی ہے جس نے سونا چُرائیا ہے the judge was surprised to hear that an honest man could steal his friends gold the judge was surprised to hear that an honest man like subuddhi subuddhi ki tarhe could steal his friends gold ki apne mitra ka sona chura sakta hai however kisih bhi tarhe thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them thinking that he said to subuddhi thinking that it was the goddess of the forest ki y y y y is ki devy he thi who had really spoken to them jis ne waashto mein unhye y kaha he said to subuddhi subuddhi unhho judge n subuddhi se kaha tell me what your punishment mujhe بتاؤ tumhara kya dhand hona chahiye robbing a friend should be yanni ki a friend ke saath dhokha karne par ya robbery karne par robbery kama la kaiti ndalne par kya punishment milna chahiye subuddhi new subuddhi jantah tha that the goddess should never lie ki devhi kapphi bhi chhoot nahi bolegi which means ka madlap tha that somebody was hiding in the tree ki koji na koji is pyaan ki piche chupa hai he thought for a moment us na kuch kuch samayi socha and then said or tab bula my lord mere bhagwan it is to ye saty that I stole the gold like the goddess sage jaysa devhi ne kaha woi sahi hai ki main sona chura hai I hid it in the hollow trunk of this tree leken main nai is vargat ke jopan hai us ke tanay mein joh gadda hai joh hole hai chhed hai us me is chhipa diya tha after hiding it is chhipan I was when I saw a great black snake tb i nai nai e bada black snake kala saap dhekha enter into the trunk is tanay ke an dher ghoste huye I was afraid to come my bhebheed tha and take the gold is soni ko le jane or yaha par an e m j dr lagh raha tha it is all safe in there let mera manna tha ki yaha par p p s rachet th dhan kya کیونکہ وہاں پر سانپ ہے وہاں سے کوئی بیٹھ کے نہیں لے جائے گا permit me to light a fire to drive out the snake مجھے آپ انمتی دو تاکہ میں آگ جلا سکوں اور وہ جو سنیک ہے جو سانپ ہے جو اندر گھوسا ہوا ہے میں اس کو بھگا سکوں thus we will be able to take out the gold اس طرح سے ہم جو سونا ہے اس کو باہر نکالنے میں سفل ہو جائیں گے you can thereafter اس کے پسچات punish me in any way you feel it آپ مجھے دنڈت کر سکتے ہیں جس بھی طریقے سے آپ کو اچت لگے the judge saw no reason to disagree judge نے دیکھا کہ اس کے پاس میں اسیمت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے with supuddi request supuddi کی سپراتھنا سے he granted اور judge نے اس کو انمتی دے دی supuddi instantly light a big fire تہہی supuddi نے ایک آگ جلائی بڑی آگ جلائی around the tree چاروں طرف پیڑ کے kupuddi was afraid kupuddi بہبیت ہوا he knew جانتا تھا that his father was hiding within کہ اس کا پیدا اس کے اندر چھپا ہے but he could not say anything in the presence of the judge لیکن judge کی اپستیتی میں وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا آگے دیکھیں soon the dry leaves began to burn brightly جب سوکھی پتیاں جور جور سے جلنے لگیں the smoke and the fire made it difficult for kupuddi's father to remain within any longer to smoke دھوان اور آگ made it difficult for kupuddi's father to remain within any longer جب kupuddi کے پتا کو وہاں پر اندر بالکل بھی رہنے کے لئے مجبور یہاں پر آپ کیسے سکتے ہیں کہ جو دھوان تھا اور جو آگ تھی اس سے kupuddi کا kupuddi کے جو پتا ہے اس کے اندر اب بالکل بھی نہیں رہ سکتے تھے he began shouting for help انہوں نے چلانہ شروع کر دیا مدد کے لئے and jumped out from the hollow in the trunk اور جو تانے میں جو چھیل تھا جو گڑھا تھا اس سے وہ چٹک کے باہر نکل آئے ڈرنک میسے ہوتا ہے تانہ in the presence of the judge and subuddhi judge اور subuddhi کی اپستیتی میں it took no time for the judge to understand judge کو بلکل بھی سامنے نہیں لگا اس کو سمجھنے میں that it was our part of kupuddi's plan کہ یہ kupuddi کی یوزنہ کا ایک حصہ ہی تھا یہ پورا کا پورا kupuddi کا ہی ایک پلان تھا آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں the judge ordered kupuddi to give all the 800 gold coins to subuddhi judge نے آدھے دیا کو buddhi کو کہ پورے کے پورے 800 جو gold coins سے سوانے کے سکھے ہیں اس کو buddhi کو دیے جائیں and sentenced him to prison for his wickedness اور اس کی اس دوشتتہ کے لئے اس کو قید کی سجا سنائے گئی جیل کی سجا سنائے گئی اور یہ فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حیت اپدیش ہے یعنی کہ اچھائی کے لئے students کے لئے یہ لیسن بنائے گیا ہے آگے دیکھئے about the relation this is the story of two friends یہ دو میتروں کی کہانی ہے who go to try their luck in other countries جو اپنے بھاگ کو اجمانے کے لئے بدیش جاتے ہیں one of the friends is mischievous ان میں سے جو ایک friends ہے وہ دوشت پرکتی کا ہے and wants to cheat the other وہ دوسرے سے دھوکھا دین دوسرے کو دھوکھا دینا چاہتا ہے his treacherous planning اس کی جو دوشت تاپون جو یوزنا ہے fails اسفل جاتی ہے and ultimately اور انتتہ he makes his fate اور اسے اپنا جو بھاگے ہے وہ مل جاتا ہے the story teaches the lesson یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ honesty is the best policy کہ ایمانداری ہی سب سے اچھی نیتی ہے تو یہ friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ lesson ہے اور یہاں پر جو meaning سے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی سیمپل ہیں اور میرا ماننا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پورا سمجھ میں آگیا ہوگا کسی بھی سمجھے کے لئے آپ ہمیں نیچے کمنٹ جرور کریے اور یہ دیئے بھی تک آپ نے ہمارا چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس طرح کے ویڈیو جہاں ہمیں سالے کراتے رہتے ہیں friends اس ویڈیو کو دیشنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوات آپ کا دین شکھ ہو